اسلام علیکم پنجم کلاس کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب بھیریت سے ہوں گے جیسے کہ بیٹا آپ کو پتا ہے کہ کل ہم نے جو ہے وہ حمد کے پہلے چار اشار کی تشریح کر لی تھی اور ہمارے باقی جو تھے وہ تین اشار رہ گئے تھے جس کی ہم آج تشریح کریں گے بیٹا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا شیر نمبر پانچ یہاں تک چار تک ہم نے کر لی تھی آج ہم اس کا شیر نمبر دیکھیں گے پانچ کیا ہے اس میں جاڑا گرمی بہار برسات ہر رت میں نیا سماہ نئی بار اس شیر میں بیٹا شایر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جاڑا گرمی بہار و برسات ہر رت میں نیا سماہ نئی بار شایر اس شیر میں اللہ کلہ کی قدرت بیان کرتے ہو بیٹا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دنیا بنائی اور اس دنیا کو بہت سے انعامات نیمتوں سے بھر دیا ان نیمتوں میں ایک نیمت جو ہے وہ ہے موسم یعنی اللہ تعالی نے انسان کی قدرت کو مدد نظر رکھتے ہوئے چار طرح کے موسم عطا کی گئے ہیں جن میں یہ جو چار موسم ہیں وہ کون سے ہیں سردی گرمی بہار و برسات ہر موسم کی اپنی شان ہے جو اس کو دوسرے موسموں سے مختلف بناتی ہے چھکے بیٹا یہ آپ ہی ہوگی شیر نمبر پانچ کی تشریح نیکس ہم دیکھتے ہیں اس کا چھٹا شیر مٹی سے خدا نے باغ اگائے باغوں میں اس نے پھل لگائے اس شیر میں بیٹا شایر کہنا چاہ رہا ہے کہ خدا نے مٹی سے باغ اگائے اور باغوں میں پھل لگائے شایر کہتا ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے مٹی جیسی معمولی سی چیز سے پھول اگائے باغ بنائے اور ان باغوں میں درہت لگائے اور پھر ان درہتوں سے ہمیں پھل لیے یہ پھل جب ہم کھاتے ہیں تو ہمیں ان سے ذائقہ اور گزائیت ملتی ہے اور یہ پھل باغات اللہ کی قدرت کی شان کی نشانیاں ہیں کیا بیٹا اب ہم کرتے ہیں اس کا سب سے آخری والا شیر اس کی ہم تشریح کرتے ہیں کیا ہے ہر شیر اس نے بنائی نادر بے شک خدا ہے قوی و قادر اس شیر میں بیٹا شیر کہتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز نادر بنائی ہے بے شک خدا قوی و قادر ہے اب جو ہے وہ شیر اس کی آخری شیر میں حمد کے آخری شیر میں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ نے ہر چیز مکمل اور نیاب بنائی ہے بے شک اللہ عظیم ہے بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور شان و شکت رکھنے والا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کے حمد کے کل ہم نے کیا کیے تھے چار اشار ہم نے ان کی تشریح کی تھی باقی رہ گئے تھے ہمارے دین ان دین کی بھی ہم نے آج تشریح کر لی ہے بیٹا ان دین کو بھی آپ نے اسی طرح جیسے پسلے چار شیر آپ نے ان کی اچھی طرح تشریح بیٹا نیڈ کاپیوں میں لکھ لی تھی مجھے چیک بھی کروا دی تھی اسی طرح ان دین کی بھی آپ نے کیا کرنی ہے تشریح اپنے نیڈ کا پیوں میں لکھ لینی ہے اور یاد بھی کرنی ہے اللہ حافظ اپنا حیاء رکھئے گا